اسلام علیکم ویورز کیسے ہو امید کرتا ہوں میں اب سب خیریت سے ہوں گے صبح کا ٹائم ہے اپنی مرگیاں چھوڑنے لگیں ہیں یہ سو ہے مرگی تقریباً فری رینج میں تیار کی ہوئی ہے تو رات میں آئیں یہ چاوہ لے کے ہوں ایک شادی تھی وہاں سے اور ساتھ ہم نے یہ پالک اور دھنیاں یہ یہ بھی لے کے آئیں ہم نے ابھی انہیں ڈالنا ہے اب بہر پہلے انہیں چھوڑ دیتے ہیں مرگیوں کو تو اس کے بعد ہمیں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے اپنی مرگیاں بہر چھوڑی ہی ہیں یہ چاول کھا رہی ہیں تو چاول چاول لے کے ہم نے ڈالے ہیں شادی آل سے تو آپ بھی ایسا کیا کریں کہ شادی آل سے چاول بغیرہ جو مل جاتے ہیں وہاں سے جو برطن بغیرہ ساف کرتے ہیں پیچھے سے جو چاول بجتے ہیں آپ بھی لے سکتے ہو اور مرگیوں کا خرچہ بھی نہیں ہوگا فیڈ کا خرچہ ایک تو نہ ہونے کے برابر ہوگا آپ انہیں ڈال دیں لا کے وہ آپ کے کوئی بھی قریبی شادی آل وہ وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے تو آپ ایسا کیا کریں کہ وہاں سے یہ چاول نان جو بھی چیز برج جاتی ہے وہ انہوں نے باہر تو پھینگنے ہوتے ہیں ضائع ہوتے ہیں ان کے تو تو آپ کوشش کیا کریں وہاں سے لے آئیں شادی آل سے تو ان کا خرچہ بھی کم ہوگا ان سے فیڈ کا تو یہ سارا دن اب کھا کے باہر گھومتی رہیں گی تو ان سے بس انڈے لو اور جو مرگیں کراس کرتے ہیں مرگیوں کو اس سے انڈے مل جائیں گی فیڈ بھی ڈالنے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ دیکھو جی ابھی انہوں نے چاول کھا لی ہیں تو اب پانی پی رہی ہیں مرگیاں یہ پانی تازہ رکھا تھا ان برتروں میں آپ بھی اپنے گھر میں ایک شیڈ تیار کر سکتے ہو چھوٹا سا جس میں آپ گھر میں سو دو سو مرگی رکھ سکتے ہو یہ میں نے شیڈ تیار کیا گیا اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اور باہر بھی آپ کے لیے جگہ ہونی چاہیے جس سے مرگیاں باہر گھومتی رہیں اور اتھری جگہ ہونی چاہیے کہ باہر مرگیاں گھوم پھر لیں تو آپ بھی بنا سکتے اپنے گھر میں شیڈ اور کوشش کیا کریں آپ شادی حال یا کوئی سبزی منڈی سے آپ سبزیاں لے آئیں جو اتی لو یہ وہاں پہ گھلی سڑی سبزیں آپ کو Hampshire اسانی سے مل جاتی ہیں وہ ارشیڈ میں مل جاتی میں ایک اگر آپ نے گھلی سڑی نہیں لانے کوئی اچھی سبزی ہوتی وہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے جو ہلکی سبزی ہوتی يا وہ سانی سے مل جاتی ہے وہ مرگیاں کھا لیتی ہیں اگر یہ میں نے پالرک بھی لاکھ ی رکھے گئی اور ساتھ دھنیاں آپ یہ یہ بھی کھا لیں گی مرگیاں بعد میں تو اندر سے دکھاتے ہیں کہ مرگیوں نے انڈے بھی دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ہیں یہ اندر سے میں نے شیڈ بنائیا ہے آج کا ٹائم تھا بلب ابھی صدیاں ہیں تو انہی ہیں ابھی بند کر دینے نے تو انڈے ایک ادھر دیا ہے ایک ادھر دیا ہے دو انڈے ہیں ایک ادھر تین ادھر بھی شاید ہو دیکھ لیتے ہیں ایک یہ جی انڈہ تو یہ انڈے دے دیتی ہیں مرگیاں تقریباً تیس چالیس انڈے دے دیتی ہیں مرگیاں اگر آپ پیڈ ڈالو گے تو پھر زیادہ انڈے دینے لگ جائیں گی یہ اس کا خرچہ کے بغیر لوگ ان سے انڈے تو پھر وہ مرگ کی کراسنگ کی وجہ سے انڈے آئیں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گے اب یہ باہر گھومنے لگ جائیں گی در تو آپ بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹا شید بنا کے اس میں اپنی مرگیاں رکھ سکتے ہیں سو دوستو یہ میں نے باہر شاپر لگایا اپنے شید کو تو کور کیا ہوا رات کو کور کر دیتے ہیں سردی کی وجہ سے تو مرگیاں رکھیں اور انڈوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے گھر میں دس بیس پچیس رکھ لیں زیادہ نہ رکھیں میں نے تو شوک کے لیے رکھیں گی ہیں اور فائدہ بھی فائدہ ہی فائدہ اس سے تکیبن چالیس پچاس انڈے تکیبن پینتیس چالیس سر پیر کا ایک انڈہ ہے اس ٹرم مارکیٹ میں جو فروک تو ہو رہا ہے پالک بہت اچھی چیز ہے پالک بھی استعمال کرنی چاہیے سبزے کے لیے تکیبن کلو دو کلو پالک ہزانہ دینی چاہیے کیونکہ گرم ہوتی ہے انڈوں کی پیداوار بھی ان سے زیادہ ہوتی ہے یہ پانی پی رہی ہیں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اس میں خرچہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے آپ بھی اپنے گھر میں سو مرگی تیار کر سکتے ہیں جس سے آپ فائدہ لے سکتے ہو